بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامن آج 28 جولائی 2021 بدھ کا دن اور آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد شرف صاحب زادہ بڑھتے ہیں اگلے وائس میسج کی جانے بھی یہ لگتا ہے پہلے میں نے ان کو کافی کچھ بتایا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی آمین جزاک اللہ خیر کے اور لب کے کوئی سمبلز بھیجے ہوئے ہیں لیکن یہ ان کا اب یہ کیا سوال ہے یہ درہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وغیرہ الحمدللہ اللہ باگر کو جزاک خیر دیں جی جنابی مجھے اس کے لئے ٹائمنگ کا پتا نہیں ہے جی میں نے ٹائمنگ ہے مذہر چلتا ہوں میں نے پیسے دکار رہا ہوں ایسے جب آپ دیکھیں آن رائن اور اپنائن کی جینا جیسے بہت شکریہ جزاک اللہ مرسا محمد کران خان زندہ رجل کی شہر چانبور میں کی طرح کرتا ہوں یہ مرسا مرسا بے لوگوں آپ کی طرح یہ سوا پسل کرتا ہوں بھی آپ اس سے بہت بہت سیکھائے جی مزید یہ سیدھلے کا موقع میں رائے جی بہت شکریہ مرسا بے رہا ایک سوال ہے مرسا بے سوال ہے جی کہ بکریوں کے جب بچے پیدا در صاحب اس کے کچھ دن بعد مہینہ ہو گیا مدرہ دن ہوگا ہے نو مہینے ہوگا ہے اس کے بعد اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کا پشاپ باند ہو جاتا ہے پشاپ باند ہو جاتا ہے یہ کیا بچہ ہے در صاحب کی وہ پشاپ باند ہو جاتا ہے اور بچے زائے ہو جاتے ہیں اور ان کا علاج یہ ہے بہت شکریہ جزاک اللہ سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے چینل پر خوش مدید کہتا ہوں اور جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے اور آپ کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائیں لالج سے مبرہ ہو کے کیونکہ میں تو بلکل الحمدللہ الحمدللہ آج تک جتنی خدمت کی ہے بے لاؤس کی ہے اور میری جان اس طرح ہے کہ میں تو ایک ادنا سا طالبِ رمو سیکھتا ہوں اور لوگوں تک جہاں تک ہو سکتا ہے علم کو بانٹتا ہوں گوٹس میں خاص طور پر بکروں میں اور شیپ میں جو مینڈے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا پشاب بند ہوتا ہے اکثر میں نے دمبوں میں وہ دیکھا ہے اور اسی طرح بکروں میں بھی ان کا بھی پشاب بند ہوتے دیکھا ہے بچوں کا آپ نے کہا وہ بھی ان کی ان کی وجوہات ہوتی ہیں یہ ہم اس کو کہتے ہیں یورینری کیلکولی یہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ارلی کیسٹریشن کرتے ہیں جب ان کو خسی کراتے ہیں تو ان میں بھی یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کا بھی پشاب بند ہوتا ہے اور ایسے بکرے بکریاں اے بکرے خاص طور پر جو پانی بہت کم پیتے ہیں وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے ان کو لیکن یہ جو آپ بچے پیدا ہونے والے کہہ رہے ہیں ان کو تو خیر دودھ دیتے ہیں دودھ پلاتے ہیں وہ لیکن وہ دودھ بھی اس کا سورس دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ماں کیا کھاتی ہے ہوتا یوں ہے کہ فاس فورس کا انٹیک جب زیادہ ہو جاتا ہے ہائی فاس فورس انٹیک ہم کہتے ہیں کہ اگر میرے سٹوڈنٹس سن رہے ہیں تو ان کے لئے پلیز خاص طور پر جو ایسے کراپس جو جہاں سے وہ ان کا چہرہ لیتے ہیں اور جن پر فاس فورس بہت زیادہ فرٹلائزر استعمال ہوا ہوتا ہے ایسے سورسز سے جو چارہ لیا جاتا ہے وہ کھاتی ہیں ان کا بچے جو بچے جنم دیتے ہیں ہائی فاس فورس کی وجہ سے بھی ان کے پشاب وہ باندھ ہوتا ہے کچھ بریڈز کا بھی کریکٹرسٹک ہے اس میں بھی ہوتا ہے برحال یہ لمبا چوڑا لیکچر ہے کسی وقت میں پھر دوں گا اس وقت میں لوگوں کے جو وائس میسجز ہیں وہ سارے لے کے اور ان کے جواب دے رہا ہوں برحال یار زندہ صحبت باقی جب تک زندگی ہے اس وقت تک جو لوگوں کی خدمت کرتا ہوں کر رہا ہوں اور یہ وجوہات ہیں باقی رہا ان کا جب پشاب بند ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے وہ سارے علاج آپ کو میرے چینل پر ملیں گے ایک اور ہوتا ہے کہ اگر سٹون بن جائے سٹون ہو خاص طور پر کڈنی سٹون ہو یا یورینری بلیڈر میں سٹون ہو یہ یعنی یہ کیا کہیں گے گردوں کا گردوں کی پتھری یا مسانے کی پتھری یہ بھی ایک سبب بنتا ہے پشاب کے رک جانے کا سٹاپیج کا تو اس کے لئے ہم ملائدہ ایک مائنر سے سرجری بھی کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں تو ہومیوپیتی کے میڈیسنز دیتا ہوں آپ نے دیکھے ہوں کہ پروگرامز اگر میرے آپ سبسکرائبر ہیں یا مجھے فالو کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو کلیز کر لیں اور اپنے جتنے بھی لوگ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں یا جن میں آپ بانٹ رہے ہیں ان کو میرا بھی یہ چینل جو ہے ضرور ریکمنڈ کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس چینل میں جب جائیں گے تو دیکھیں گے چودہ ہزار ایک سو نوے سے زیادہ ویڈیوز ان کو ملیں گی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے ورلڈ ریکارڈ الحمدللہ الحمدللہ یہ سب لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور میری کانٹینیوز محنت کا ہے اور محنت اور تھوڑی تعالیم اللہ تعالیٰ نے ہلکی بھلکی دے رکھی ہے میں نے انیس سو پچاسی میں شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوتے جب میں پی ایش ڈی کی تھی انیس سو پچاسی میں میں پی ایش ڈی امریکہ سے کی تھی تو میری جان لگا ہوا ہوں ابھی لیکن میں کوئی یہ سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو کی ہے ابھی میں نے بہت کچھ کرنا ہے اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا زندگی دی انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا اور بے لاؤس کوئی اس میں تھوڑا سا بھی لالچ نہیں ہے اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر حضرت عیاد بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے آگاہ کیا ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ موسیقا